السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقے جاریہ ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہیں آپ سب دوستوں سے گزارش کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں میرا نام ڈاکٹر ہدایت حسن خان میں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی بیان سے ایک بات پتا چلی کہ جو بھی علامات جو ہے آپ نے بتائے یہ تیح اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ نے وہ ہم کو بتا دی ہائی پروفائل ہو جائیں گی اس کو بنانے والے کوئی نہ کوئی ہوں گے وہ اللہ کے حکم سے ہی بنائیں گے تو یہ جو ہونے والا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہونے والا ہے تو کیا جو کرنے والے ہیں ان کا یہ خصور مانا جائے گا باپ تو تہہ ہے کہ یہ ایسا ہوگا فہاش ہی ہوگی تو یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر بندوں کا کیا خصور بھائنک اچھا سوال کیا اور بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے بھی ہیں جیسے کہ پھر میں یہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود میں جو ہے اکتر فرقے نصارہ میں بہتر فرقے اس عمت میں تیرتر فرقے ہوں گا تو وہ کیا کرتے ہیں اس حدیث کو دیکھے بلتے ہیں تیرتر فرقے تو ہونے چھے نا اس لیے ہم کر رہے ہیں ہونے ہی ہے نا اس لیے ہم کر رہے ہیں حدیث کا مانا یہ ہے یہود نے رب کے نا چاہتے ہوئے بھی اپنے دین کو اکتر حصوں میں باٹا ٹھیک نصارہ نے رب کے نا چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بہتر میں تقسیم کیا اس دین نے بھی وَا تَسِيمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَوَ اللَّهِ تَفَرْخُوا کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ستھاملو اور تفرقہ نہ دالنا اس کے باوجود بھی یہ امت تفرقہ کریں گی یہ معنی ہے نہ کہ اس کا معنی ہے کہ تیرتر فرقے بناو کہ بھائی اپنے امت میں تیرتر نہیں تو چلو تیرتر کرتے ہیں حدیث میں تیرتر ہوں گے تو اب بناو یہ معنی نہیں ہے ان حدیث کا اگر کوئی ایک کہے کہ حدیث میں کی خیامت سے پہلے خون عام ہو جائیں گا پھر یہ تو ہو نہیں تھا تو لہٰذا ہم کر رہے تو کیا ہم اس میں گناہ گا رہے تو یاد رکھی اگر ایسا ہم سوچنے لگے تو پھر گناہ کرنے والے کا گناہ گناہ نہیں ہے وہ بھی اللہ کے طرف سے اور پھر کوئی سزا کیوں دی جاری اسلام نے سزا ہے دی نا زنا کرے تو سزا ہے ایک واقعہ سنا تو بات کو سمجھنے کے لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اس نے چوری کی اور اس کا تقدیر پر ایسا ایمان تھا جو کہ درست نہیں تھا صحابہ کا نہیں تھا ایسا ایمان جب امیر المومن عمر بن خطاب نے تازیرات کے تحت مطلب ججمن سنایا کہ اس کو ہاتھ کٹنے کی سزا دی جائیں گی کیونکہ اس نے چوری کیا اور اسلام میں کوئی بھی چھوٹی موٹی چوری پر ہاتھ نہیں کٹا جاتا ہے اس کے لئے ایک مقدار ہوتی ہے اماؤنٹ ہوتی سٹن جو بہت بڑی ہوتی جس کے وجہ سے کسی کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تب دیا جاتا ہے تو کہا کہ اس کے ہاتھ جو ہے کٹے جائے اس نے کہا امیر المومنین یہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں چوری کروں اس لئے میں نے چوری کی اس نے وہ بحث کرنا شروع کر دی تو امیر المومن نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ہاتھ کٹو اس نے خوب چلا آئے کہ امیر المومنین میرے تقدیر میں تھا تقدیر نہیں تھا جب اس کے ہاتھ اس کا ہاتھ ایک ہی کٹتا بڑا ہے ایک ہاتھ کٹ دیا گیا تو امیر المومن امروی بن خطاب نے کہا ہاتھ کٹنا بھی تیری تقدیر میں تھا اس لئے کٹ گیا نہیں ہوتا تھا نہیں کٹتا تھا نہیں ہوتا تھا اللہ مجھے اس کی طاقت نہیں تھا کہ ہاتھ کٹ سکوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ اس کے علم کے بنیاد پر لکھا ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کرے اور کہیں نہیں کوئی فجر میں نہ اٹھے کوئی کوشش نہ کرے اور کہیں میری تقدیر میں تھا فجر میں سوتے رہنا کوئی کوشش نہیں اٹھنے کی میری تقدیر میں تھا میں سوتے رہوں تو لہٰذا میں اس میں تھوڑی ہو خیامت سے پہلے رسول اللہ نے فرما دی حدیث میں کہ مزید اچھی بنی خوبصورت تو مطلب بنانا پڑیں گے اپنے کو اچھی مزید خوبصورت لیکن خیامت سے پہلے ہونے والا یہ معنی تھوڑی ہے معنی ہے کہ مسجدوں کو سادہ رکھو اس کو فقر کی جگہ نہ منو چونکہ حدیث میں کیا الفاظ ہے خوب زینت والی بنیں گے اور لوگ فقر کریں گے کہ اس آج ہو رہا ہے میری محلے کی مزید آ کے دیکھ لو تمہارے شہر میں کیا مزید ہے ہمارے شہر میں آؤں کیا مزید ہے رہتی کوئی فلاں بولا ضرورت کے لیے مساجد میں ایسی لگانا اچھے ٹائز لگانا یہ منع نہیں ہے چونکہ ضرورت ہے اور کچھ ضرورت ہے تو ایسی ہوتی جہاں قیمتی اور مہنگی چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں جیسا کہ ایک مسجد میں لاکھوں لوگ آرے اور جا رہے تو اب وہ کیا لگتا سادہ پتھر ہمارے لگانے اس معاملہ چلیں گھز جائیں گا دو دن آپ دیکھیں سیڑھیں گھز جاتی ہیں اگر سادہ سیڑھی اور بہت فلو گورنمنٹ آفیسز میں سیڑھی آئیسی ہو جاتی ہیں اگر کوئی اچھا قیمتی پتر کہیں سے مہاں کے لگائے تاکہ وہ خراب نہ ہوں تو یہ تو اچھی بات ہے اس میں ہو نہیں ہے لیکن فقر کے لیے اپنا بتانے کے لیے رواب اور بیجا خرج اس ہوگی کہ خام تو یہ ہے کہ مسجد کے بازو رہنے والا بھوکا رہ رہا اور مسجد کا حال تو یہ ہے کہ وہاں کی تھنڈی ہوا جو بڑی میں جاری بیچارے جو بھوک سے پریشان ہے تو معنی یہ ہے کہ فقر کے لیے نہ کرے خامخہ نہ کرے بیجا نہ کرے کہ ان مہلے والوں نے اتنی اچھی بنا لیا آپ انہیں بنائیں گے اور یہ جو باتیں حدیث میں آ رہی ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایسا کرنا پڑیں گا یہ علامت ہے کہ ایسا ہوں گا قیامت سے پہلے اللہ کو علم تھا انسان ایسا کریں گے اور اسی چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے جو ہم تک بات کو پہنچا دیا لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ کام ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ